بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا سلسلہ چل رہا ہے لینئرز ایکویشن کا اور لینئر ایکویشن میں سیملٹینئرز ایکویشن کے دو میتھرڈ ہم نے اپنے اس چینل پہ ڈسکس کر لیے ہیں آج تیسرا اور لاس میتھرڈ لے گیا تھا جو یہاں ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے ہمارا کروس ملٹیپلیکیشن میتھرڈ جس کو اردو میں چلی پائی میتھرڈ بھی کہتے ہیں اس کے سٹیپس ہیں کچھ جو آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے اچھا یہاں تھوڑی سی مزید بزاعت کر دوں ہو سکتا ہے کوئی نیو بھی ہو ہمارے چینل پہ کہ سیملٹینئرز ایکویشن کیا ہوتی ہے وہ ایکویشن جس میں دو ایکویشن ایک ساتھ ہمیں گیون ہوتی ہے اور دونوں کو ایک ساتھ ہمیں سالف کرنا ہوتا ہے اور جس میں دو سے زیادہ ایک سے زیادہ ویریابل موجود ہوتے ہیں ویریابل کیا ہوتے ہیں ایکس وائی اور زیڈ تو اس کو سالف کرنے کے لیے کراوس ملٹیپلیکیشن میتھرڈ کا فرس سٹیپ کیا ہوگا ایکویشن جو ہمیں گیون ہوگی اس کو ہم نے اس اسٹینڈر فارم میں لکھنا ہوگا مطلب اس کا ایک اسٹینڈر فارم ہوگا جو بھی کوئیشن کسی بھی طرح کا گیون ہوگا ہمیں اس کو اس اسٹینڈر فارم میں لکھنا ہوگا یہ اسٹیپ ون ہے اب یہاں آپ کو a, b, c بھی نظر آرہا ہے اور x اور y بھی تو جو a اور b اور c ہیں یہ جو کوفیشنٹ نمبر ہوتے ہیں ویریابل کے ساتھ آپ کوفیشنٹ نمبر کیا ہوتے ہیں کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے سپوز کریں یہ ہے 2x اس میں سے 2 کیا ہو گیا کوفیشنٹ a اور x کیا ہو جائے گا تو ویریابل یہاں کیا ہے اور کوفیشنٹ کیا ہوگا یہ ہمیں سوال سے زیادہ اچھا پتہ چلے گا لیکن یہاں بزاد کر دوں کوفیشنٹ ہمارے a کی پلیس پہ b کی پلیس پہ اور c کی پلیس پہ ہوں گے تو ویریابل کہاں ہوگا ویریابل ہمارا x اور y ہوگا کوئیشنٹ کے اندر ٹھیک ہے اسٹیپ 2 پہ کیا کریں گے جب آپ نے سٹینڈر فارم میں لے لیا اس ایکویشن کو اس کے بعد آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اب اس کی سیٹنگ کچھ یوں ہوگی کہ جتنے بھی کوفیشنٹ ہیں دیکھیں آپ کو کوفیشنٹ نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے بتایا x اور y کیا ہیں ویریابل ہیں اس میں آپ کو ویریابل نہیں اٹھانے صرف اور صرف کیا اٹھانا ہوگا کوفیشنٹ اٹھانے ہوں گے جو ہمیں a1 b1 اور c1 a2 b2 اور c2 کی فارم میں ملیں گے ٹھیک ہے اب یہ دائرہ کیا ہے اور اس کو cross multiplication کیوں کہہ رہے یہاں سے کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا لیکن مزید ہمیں جب question solve کریں گے وہاں زیادہ سمجھ آئے گی step 3 کیا ہوتا ہے جب آپ نے cross multiplication کر لیا مطلب cross لگا لیا ٹھیک ہے multiplication نہیں کیا just cross لگایا اس کے بعد اس کو fraction کی فارم میں کیسے لکھیں گے یہ step 3 میں ہوگا اور یہاں سے ہم نے question پھر آگے solve کرتے جانا ہے تو ہم چلتے اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں question given ہے 2x plus 5y is equal to 7 5x minus y is equal to 4 کیا یہ سی فارم میں ہے جو step 1 والے میں ہے نہیں ہے تھوڑا سا change ہے کیا change ہے وہاں آ رہا ہے right hand side پہ 0 اور ہمارے پاس numbers ہیں یہ number ہمارے کیا ہیں c کی پلیس پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم question کو کیسے لکھیں گے مطلب اس equation کو کیسے ہم standard form step 1 میں لکھیں گے 2x plus 5y یہاں پہ plus 7 ہے ٹھیک ہے اس کو ہم transpose کر کے left hand side پہ لے آئیں تو کیا ہو جائے گا plus 7 minus 7 is equal to کچھ بھی نہیں رہا کیا لکھیں گے 0 ٹھیک ہے یہ equation کو ہم نے step 1 سے solve کیا یعنی standard form second equation کو بھی بلکل ویسے ہی ہم نے لینا ہے 5x minus y یہاں پہ plus 4 ہے تو یہاں کیا ہو جائے گا minus 4 اور یہاں رہ جائے گا 0 first step کو کر لیا ہم نے اور standard form کو لے لیا اب اس کو ہم نے کرنا ہے step 2 کے لحاظ سے setting کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ coefficient جو ہے ہمارے وہ a b c ہیں coefficient a b اور یہ c ٹھیک ہے رکھنے کے طریقہ کیا ہوگا رکھنے کے طریقہ ہوگا کہ یہ ہمارا جو a کی plus پہ ہے وہ ہے 2 ٹھیک ہے b کی plus پہ کیا ہے 5 اور c کی plus پہ کیا ہے equation 1 میں minus 7 یہی ہے ٹھیک ہے اب equation 2 میں ہمارے پاس coefficient کون سے ہیں 5 اچھا یہاں کوئی number نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ y کس position پہ ہے 1 کی تو sign کون سی ہے minus 1 یہ لے لیا اور یہاں سے c c کی position پہ ہے minus 4 یہ لینے کے بعد آپ اس کو repeat کروگے کیونکہ آپ دیکھ رہے سیکنڈ میں کہ repeat ہو رہا ہے a plus a1 b1 c1 a1 b1 c1 ہم نے انہی numbers کو ایک اور مرتبہ اسی کے ساتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے equation number 1 b اور equation number 2 b 2 5 یہی number اور minus 7 ٹھیک ہے equation number 2 کے جو number ہیں وہ بھی ہم نے بلکل اسی کے نیچے جیسے یہاں set کی ہے بلکل 1 اور minus 4 اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کا نظر آ رہا ہے a1 اور a2 اور یہاں سے last c1 اور c2 کو راؤنڈ کیا ہوا ہے اور cross multiplication میں وہ نہیں ہو رہے ہمیں ان دونوں کو ہٹانا ہو گا مطلب first and last والے جو دو number دو روز ہیں سوری دو columns ہیں ان کو ہم نے ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو یہ آگئے numbers ان کو کیا کرنا ہے بلکل ویسے ہی cross لگاتے جانا ہے ٹھیک بلکل ہم نے ویسے ہی کام کیا جیسے ہمیں step 2 میں نظر آ رہا ہے دو کام کر چکے ہمیں ان ہی نمبر کو fraction میں رکھنا ہے ٹھیک یعنی x upon اب کیا کریں گے جو نمبر جس کے آگے ہم نے cross لگا ہے یہ ایک ساتھ لکھا جائے گا 5 کے ساتھ multiply ہوگا کیا کہاں جا رہا ہے cross کا sin minus 4 کے پاس اچھا یہاں پہ sin کون سی ہم use کریں گے یہ والی کیونکہ step 3 میں sin مل ہی minus کی ہم نے وہ والی sin ان دو numbers کے درمیان use کرنی ہے ہم نے first اٹھا لیا second arrow کو دیکھ رہے تو minus 1 اور یہاں سے minus 7 اس کے بعد is equal to کیا ہوا ہے y اٹھانا ہے y upon y upon کے بعد ہم نمبر کون سے اٹھانے یہ والے نمبر اٹھانے ٹھیک 7 کو multiply کرنا ہے 5 سے arrow یوں جا رہا ہے اور 4 کو کرنا ہے 2 سے minus کی sign کے ساتھ minus کی sign کے ساتھ 4 کو کرنا ہے 2 کے ساتھ minus 4 کو 2 کے ساتھ اس کے بعد is equal to 1 upon کیا ہے 1 upon اس کے بعد آپ arrow یہاں سے یہاں بھی نظر آ رہا ہے 2 کسے multiply ہو رہا ہے minus 1 سے اور یہ arrow last والا لیکن درمیان میں وہی والی sign جو تینوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے minus کی 5 5 ملٹی پلائے ہونے کی لیے وہ بھی ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہمیں جو نمبر ملے ہوئے ہیں دو دو جو آپس میں ہو رہے ہیں multiply ٹھیک اسے کر دینا ہے multiply x upon 5 کو 4 سے multiply کر دیا minus 20 ٹھیک minus minus plus ہو گیا لیکن plus minus ہی رہا ٹھیک اور 7 بن z 7 یہ بھی minus میں آیا اس کے بعد is equal to y upon minus 7 کو 5 سے multiply کر دیا minus 35 answer آیا اور minus minus ہو جائیں گے یہاں plus 4 2 z 8 ٹھیک اب یہاں آتے ہیں 1 والے نمبر کے ساتھ is equal to 1 upon 2 1 0 لیکن minus کے ساتھ 2 لے لیں گے اور یہاں پہ minus ہے 5 5 25 ہو جائے گا اب ہم نمبر دیکھ رہے ہیں جو جو plus minus ہوں گے ان کو plus minus کی position پہ رکھیں گے جیسے ہمارے پاس x folie fraction میں minus 20 اور minus 7 کتنے ہو جائیں گے 8 ہو جائے گا نا minus minus plus ہو جائے گا minus 27 ہو جائے گا اس کے بعد is equal to دوسرا fraction کیا ہے multiplication ٹھیک اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ہو رہے ہیں cancel cancel out کیا نمبر رہ گیا ہمارے پاس صرف 1 x کی value ہمارے پاس آگئی 1 اب y کی value کو دیکھتے ہیں y اپنی جگہ پہ رہا 1 upon minus 27 جگہ پہ رہا یہاں سے minus 27 نے جگہ چینج کی یہاں آگیا multiply ہونے کی لئے یہ بھی ہو گیا cancel same number تھے y کیا رہے گیا 1 یعنی ہمیں اس میں سے solution set ملا simultaneous equation میں کہ 1 x ہے اور 1 ہی y ہے اس equation میں x بھی 1 ہے اور y بھی 1 ہے تو یہ سلسلہ تھا ہمارا کہ ہم نے linear equation اور ساتھ simultaneous equation کو دیکھا اپنے channel پہ مختلف فارمولار solve کیے equations کو solve کیا یہاں تک ہم نے complete کیا اپنا linear equation simultaneous equation کا سلسلہ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ